شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے کوہتور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب موسیٰ قلیم اللہ ہے یعنی موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جا رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکیں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرانی جھوپڑی کھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کس کی جھوپڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جھوپڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ عبادت میں مصروف تھا نوافل پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور اسے حال دریافت کیا اس نے بتایا کہ میں کئی سو سالوں سے یہاں عبادت کر رہا ہوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تو میرا سلام بھی اللہ تعالیٰ کو دے دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے باتوں ہی باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کا سلام بھی اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس شخص سے جا کر کہہ دینا کہ ہم کو تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں تیری سب عبادت رائے گاں ہے سب بے سود ہے ہم تیری اس عبادت سے راضی نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے کہ میرا ایک امتی جو اتنے سو سالوں سے عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی عبادت مجھے قبول نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں واپس آئے اور آ کر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے پریشانی جھلک رہی تھی لیکن جیسے ہی اس بزرگ نے یہ بات سنی تو وہ اٹھا اور خوشی سے جھومنے لگا وہ رکس میں مہب ہو گیا خوشی سے ناچنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی تاجب کی حالت میں اس سے پوچھنے لگے تو بھی عجب بندہ ہے خدا نے تیرے اتنے سالوں کی عبادت ضائع کر دی اور تو خوشی میں جھوم رہا ہے اس بزرگ نے ایک انتہائی ایمان افروز جواب دیا وہ عرض کرنے لگا یا موسیٰ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات دک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت قبول کرنے سے انکار فرما دیا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے سو سالوں سے میں عبادت کر رہا ہوں آج تک اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا صرف میں ہی اسے بلاتا رہا اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ادھر سے کوئی پیغام تو آیا مجھے انکار کر دیا گیا مجھے رد کر دیا گیا اس بات کی کوئی تکلیف نہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے جواب تو دیا یہی بہت بڑی بات ہے بے شک دوستو جب آپ کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو پھر وہ ضرور کرم نوازی فرماتا ہے موسیقی موسیقی